اسلام علیکم ابھی تک کہ جتنی کرپٹو مارکیٹ میں اپ ڈیٹس ہیں ان کو لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک دو نیوز ہیں پاکستانی جو یوزرز ہیں ان کے حوالے سے اور بہت امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ نے لازمی میری ویڈیو کے جو کہ میں تقریباً میڈ میں جا کے اینڈ میں جا کے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن تھوڑا سا کرپٹو مارکیٹ کا جائزہ لیتے ہیں آپ اگر مارکیٹ کی طرف نظر ڈالیں تو آپ کو لگے گا جیسے کہ پوری مارکیٹ پہ آکسی انفینیٹی چاہی ہوئی ہے معاف کیجئے گا کیونکہ ان کے دونوں جو ٹوکن ہیں اے ایکس ایس اور ایس ایل پی ان کی پرائس آپ جا رہی ہے اور میں نے آپ کو پچھلی دو تین ویڈیوز میں بتا دیا ہے کہ کیوں آکسی انفینیٹی کے ٹوکن جو ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں یا مزید آگے اوپر جا سکتے ہیں وہ ہے آکسی انفینیٹی سٹیکنگ بلکہ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ سر سٹیکنگ کرنی کیسے ہے یہ ان کا ان کی ویب سائیڈ ہے سٹیک ڈاٹ آکسی انفینیٹی ڈاٹ کام اس ویب سائیڈ پہ آپ جائیں یہاں بھی آپ اپنا رونن والیٹ کنیکٹ کریں اور یہاں بھی آپ سٹیکنگ کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں تو جب سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس وقت سے لے کے ابھی تک تقریبا 12.5 ملین ای ایکس ایس ٹوکن سٹیک ہو گئے ہیں اور ان کی اگر آپ ڈالر میں اس کی ویلیو دیکھیں تو تقریبا 1.73 بلین ڈالر ای ایکس ایس آکسی انفینیٹی کے اندر کیپیٹل آیا ہے اور یہی وجہ ہے کہاں 55-56 ڈالر پہ یہ ٹریڈ ہو رہا تھا دو تین دن پہلے اور ایک دم جو ہے 143 اپنا آل ٹائم ہائے بنایا ہے تو اس کی وجہ یہ سٹیکنگ آپشن ہے لوگ جو بڑی بڑی بگ ویلز ہیں جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں وہ ای ایس ایس ٹوکن لے کے سٹیکنگ کر رہے ہیں لیکن اب اس نیوز کو سننے کے بعد آپ نے فومو میں نہیں آنا اور فومو میں آ کے ایک دم بائے کرنا نہیں شروع کر دینا اس کی وجہ یہ ہے میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب انہوں نے سٹیکنگ سٹارٹ کی تھی اس وقت ان کا جو ایسٹی میٹڈ پر اینویل ریٹرن تھا وہ تھا دھائی سو پرسنٹ اور ابھی ڈراب ہو کے وان ایٹی سیون پرسنٹ آ گیا جتنا زیادہ لوگ اس میں مزید سٹیکنگ کرتے جائیں گے میرا خیال ہے ریوارڈ اتنا کم ہوتا جائے گا تو یہ نہ ہو فومو میں آ کے آپ ای ایس ایس ٹوکن بائے کریں کہ بھائی میں سٹیکنگ کر کے اتنا زیادہ ہائی ییلڈ مل لہا ہے اتنا زیادہ ریٹرن مل لہا ہے اور آپ کی انویسٹمنٹ کے فوراں بعد ہو گیا کیا کہ ظاہری بات ہے صرف آپ نہیں سوچ رہے ہوں گے دوسرے بھی سوچ رہے ہوں گے وہ بھی جب کریں گے تو ایک تو ایسٹی میٹیڈ ریوارڈ جو ہے پار اینم وہ کم ہو جائے گا اور جیسی ریوارڈ کم ہوگا تو لوگ فیر میں آ کے وہاں سے اپنا پیسہ نکالنا شروع کریں گے اور جیسے پیسہ نکال کیوں نکالیں گے کیونکہ وہ یہاں سے نکال کے کسی اور ہائی ییلڈ سٹیبل کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کریں گے تو اب میرا نہیں خیال بہترین ٹائم ہے اس کو بائے کرنے کا کل بھی اگر آپ چارٹ پر تھوڑا نظر ڈالیں تو یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں پہ آپ نے بائے نہیں کرنی کل کے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے کہا تھا ویٹ کریں اگر یہ نیچے آتا ہے اپنی سپورٹ پہ تقریباً نائنٹی ایٹ ڈالر کی تو یہاں پہ آپ اپنا بائے ایڈر لگا سکتے ہیں مارکٹ وہاں نہیں گئی ہے لیکن اس کو بریک کر کے اوپر چلے گی ہے اب نیکسٹ اس کا جو پڑا ہو سکتا ہے نیکسٹ اس کا فیبوناشی ریشو کی اگر یہ رسپیکٹ کرتا ہے تو ون ایٹی سکس ڈالر اس کا نیکسٹ ریزسٹنس بن سکتا ہے اگر ہم بیٹکوین کی بات کریں تو بیٹکوین کی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی گھنٹوں سے فورٹی ایٹ تھاؤزن بڑی سٹرانگ سپورٹ تھی فورٹی ایٹ ہنڈر فور ہنڈر لیکن بارہ چودہ گھنٹے پہلے یہ سٹرانگ ریزسٹنس کو بریک کر کے بیٹی سی کی پرائز اوپر گئی ہے لیکن پھر ڈراب ہو گیا اب یہاں پہ لوگ ڈارے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا کیا یہاں پہ بائی کرنا چاہیے ہی یا نہیں اگر آپ یہ میں نے دو موونگ ایوریج لائنڈرہ کیا ہے ایک ٹونٹی ای 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 کیا ہوتا ہے ایکسپونینشل موونگ ایوریج اور دوسرا ہے ای سی ای 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 اسپونینشل یہی ہیں کہ یہ والی ریزسٹنس جو ہے اس کو بریک کر کے مارکٹ اوپر جائے گی لیکن اگر یہاں سے بیٹکوین کی ویلیو ٹونٹی ای 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 کو بریک کرتی ہے تو نیکس سپورٹ اس کی یہ والی ٹونٹی ای 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 ہے اور اگر اس کو بھی بریک کرتی ہے تو پھر یہ فیبوناشی کی یہ جو سپورٹ ہے آلموس ٹونٹی فور تھوزن اس کی طرف سفر جاری رکھے گی تو یہ بیٹکوین کی صورتحال ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں بیٹکوین اوپر جائے گا یا نہیں یہ ایک میں چھوٹی سی میمہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس میں بلز جو ہیں جو بائیرز ہیں وہ اٹیک کرنے کے لیے ریڈی ہیں بیریش اور بیریش کا ذرا اسو چیرہ دیکھیں ریج کا وہ کس طرح مارکٹ کو دھم کر کے خوش ہونے کی کوشش کر رہا ہے اب فنڈامینٹرز تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بل آلموس ریڈی ہے سمیش کرنے کے لیے بیریش کو جو نیوز ہے یہ ٹیک ڈیو نے ایک چارٹ شیئر کیا تھا پتہ نہیں اب یہ ریسٹ چارٹ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹیک ڈیو کا ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ وہ ہسٹوریکل جو ٹیکنیکل انیلسیز ہے وہ کر کے پرائیس کو پرڈکٹ کرتا ہے اس نے کہہ دوزار تیرہ میں فیبونیشی کا ون پوائنٹ سکس لیول اس سے مارکٹ ڈراب ہوئی اور کہاں تک ڈراب ہوئی وہ 1.272 کا جو فیبونیشی لیول ہے اس کو ٹچ کر کے پھر اوپر گئی اور اس کے بعد مارکٹ ایک دم اوپر گئی اور اوپر گئی تو کون سے لیول کو 2.272 جو فیبونیشی لیول ہے وہاں تک پہنچی سیم اسی طرح وہ ایکسپیٹ کر رہا ہے کہ پرائیس اس طرح نیچے آئی پھر اس کے بعد پھر اوپر جا رہی ہے اب اگر یہ اس کو بریک کر کے 1.618 کو اوپر جاتی ہے تو نیچس کا ٹارگٹ جو ہے 2 لاکھ 10 ہزار ڈالر ہو سکتا ہے آپ سب امید کر رہے ہیں میں بھی امید کر رہا ہوں اور یہ ایک نیوز ہے جو میں نے کل آپ کو ہلکا سا ہنٹ دیا تھا کہ امریکہ فاردہ فرس ٹائم ان دیر ہسٹری ان کی جو یہ ٹریجری کی سیکٹری ہے جینٹ ییلن انہوں نے کہا کہ 18 اکتوبر کو شاید امریکہ کا کرزہ جو کہ 28 ٹریلین ہے وہ شاید ڈیفالٹ ہو جائے یعنی ان کے پاس لوگوں کو سیٹیزنز کو جو امپلائیز ہیں سرکاری ان کو پے کرنے کے لیے سیلوریز نہیں ہیں کرزہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اب وہ کیا ہوتی ہے صورتحال کیا ڈیفالٹ کر جاتا ہے یا مزید ڈالر پرنٹ کرتے ہیں ان سارے معاملات کو مینیج کرنے کے لیے دونوں صورتوں میں جو بٹکوین مارکٹ ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے کیونکہ پیچھے ہسٹری میں جب بٹکوین مارکٹ کرپٹو مارکٹ نہیں تھی اس وقت لوگ اپنے پیسے کو ہیج کرنے کے لیے اپنی ویلیو کو بچانے کے لیے لوگ گولڈ میں پیسہ پھینکتے تھے یا دوسرے جو ایسٹس ہیں ان میں پراپٹی ریئر سٹیٹ میں پیسہ پھینکتے تھے اب ایک اور اٹریکٹیو مارکٹ آ چکی ہے جو کہ کرپٹو مارکٹ اب دیکھتے ہیں کہ اگر ان دونوں صورتحال میں یا امریکہ پیسہ زیادہ چھاپتا ہے یا امریکہ ڈیفالٹ کرتا ہے دونوں صورتوں میں انویسٹرز کا رجحان کس طرف ہوتا ہے کیا وہ دوبارہ ریئر سٹیٹ گولڈ کی طرف جاتا ہے یا کہ کرپٹو مارکٹ میں بھی انویسمنٹ آتی ہے اگر کرپٹو مارکٹ میں انویسمنٹ آتی ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں وہ جو ایک لاکھ ڈالر کی ایک سائیکولوجیکل ریٹیرک پور یا آپ کو کرپٹو مارکٹ میں سوشل میڈیا میں نظر آتی ہے وہ کوئی خواب نہیں رہے گا تو دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے یہ تیرا کہہ کی ایک سیسٹم ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ سولانا، تیرا، کارڈینو اس طرح کی بلوکچینز پہ ارلی ٹائمنگ میں آپ نے بائی نہیں کی ہے تو آپ کو ٹینچے لینے کی ضرورت نہیں ہے ان بلوکچینز کے اوپر جو ٹوکنز لانچ ہوں گے وہ بلے سستے داموں ہوتے ہیں تو ان ٹوکنز کو آپ نے مس نہیں کرنا یہ آپ اس ویڈیو کو پاؤس کر کے اس کا سکرین شارٹ لے لیں یہ تیرا جو لونہ ہے اس کی بلوکچین کے اوپر یہ والے سارے ٹوکنز لانچ ہو رہے ہیں ہو چکے ہیں کچھ اور کچھ ہونے والے ہیں ان کو آپ ٹریک کریں جو اچھے اچھے پروجیکٹس ہیں ان کو سٹڈی کر کے ان کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں جی بڑی اپ ڈیٹس کہ بائناس نے کل ایک ای 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 سیشن کی ہے ای 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 سیشن کیا ہوتا ہے آس می اینی تنگ بائناس کی پاکستان کی ٹیم تھی اس سے دو کوئیسن کیے گئے جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں ایک تو سوال یہ کیا گیا کہ بائناس پہ اگر پی ٹو پی پہ کوئی سکیم کر جاتا ہے تو بائناس ہمیں کس طرح سپورٹ کر سکتا ہے پہلے دونوں نے آنسر کیا کہ بھائی جے یہ تو ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے تو یوزرز کو بتایا کہ آپ سکیم سے بچنے کے لیے یہ 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 طریقہ ہے اس طریقے سے آپ فالو کریں گے تو آپ کو سکیم نہیں ہوگا لیکن اگر کسی کے ساتھ سکیم ہو جاتا ہے تو بائناس نے ایسے ہاتھ اٹھا دی ہے کہ بھائی ہم اس صورت میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے ساتھ ہی ان میں سے ایک سپیکر نے کہا کہ بائناس پاکستان کی جتنی کمپلائنس ہے ریگولیٹری کمپلائنس ان کو فالو کر کے چال رہا ہے تو مجھے ایک طرح کی بڑی حیرانی ہوئی کہ شاید میری ناکس اکل میں یا میرے علم میں نہیں ہے کہ کونسی ایسی کمپلائنس ہے کیونکہ پاکستان میں تو کرپٹو سے مطلب کوئی ریگولیشنز کا ہے ہی نہیں مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں آج چار اکٹوبر ہے آج کل اگر آپ نے وقار زکاہ کی ویڈیو دیکھی ہے تو وقار زکاہ تو آج ادھر سندھ ہائی کورڈ میں پہنچے ہوئے ہیں کہ مجھے جو میرا ٹین اپ ایکسچینج ہے اس کو لانچ کرنے کی پرمیشن دی جائے تو ایسی سی پی جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آ پاکستان ہے اس کے پاس ابھی تک کوئی ایسا کوئی لائی نہیں ہے کوئی ایسی مطلب کوئی ٹرمز نہیں ہیں جس کی بنیاد پر اس کو پرمیشن دی جائے ابھی تو اس کے اوپر کام ہونے والا ہے تو مجھے نہیں سمجھائی کہ وہ جو بائنانس کا اے ایم اے سیشن ہوا تھا وہ جو سپیکر تھا اس نے کس سینس میں کہا ہے اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمیٹ میں مجھے اگاہ کریں کہ بھائی یہ ریگولیشنز ہیں جن کو بائنانس جو ہے وہ فالو کر رہا ہے لیکن اب آتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا بائنانس کے پی ٹو بی پہ جائیں تو وہاں پہ ایک ڈالر کا جو پرائیس ہے تقریباً ایک سو ٹطر ایک سو ٹھتر روپے ہے پاکستانی ایک یو ایس ڈی ٹی کی پرائیس ایک ڈالر کی پرائیس اور اگر آپ اوکی ایکشینج پہ جائیں تو ایک ڈالر کی پرائیس تقریباً ایک سو ایک سو سی لگا لیاں اور جبکہ اگر آپ گوگل پہ ایک ڈالر کی پرائیس دیکھیں تو تقریباً ایک سو ستر روپے کا ایک ڈالر ہے اب یہاں پہ آپ کو اوکی ایکسچینج اور بائنانس پہ میرے بھائیو آٹھ دس روپے اس وجہ سے مہنگا مل لے کیونکہ پاکستان میں جیسے انڈیا میں وزیر ایکس ہے اسی طرح پاکستان میں کوئی کرپٹو ایکسچینج نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارا سٹیٹ بینک کا پاکستان ہے اس نے بینکس کو سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے کسی بھی اپنے کلائنٹ کو فسیلیٹیٹ نہیں کرنا کہ وہ اپنے ڈیبیٹ کار سے اپنے بینک ٹرانسفر سے براہراس کرپٹو سے پی ٹو پی دوسرے پی ٹو پی یوزر سے نہیں براہراس ایکسچینج سے بائی کر سکے یہ سٹیٹ بینک کا پاکستان نے اس کو منع کیا ہوا ہے بندہ پوچھے یار پیسے ہمارے ہیں اب آپ لوگ تیہ کریں گے ہمیں کیا چیز خریدنی چاہیے کیا چیز نہیں خریدنی چاہیے ہاں آپ کا یہ ضرور کام بنتا ہے کہ آپ ایک طرح کا تنبیہ کر دیں ایک طرح کی انسٹرکشن دے دیں کہ بھائی آپ لوگ جو ہائی رسک فائنانشل انسٹرومنٹ سے آوائیڈ کرتے ہیں ان کو کرپٹو مارکٹ میں انٹر نہیں ہونا چاہیے آپ کی تنبیہ کرنا تو بنتا ہے آپ کا آرڈر کرنا آپ کا مطلب اس کو لاؤ بنا دینا یہ میرا خیال ہے کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ وقار زکاہ عدالت میں پہنچا ہوا ہے ہم سب ملکے ہیں وقار زکاہ اپنے ٹین اپ ایکسچینج لانچ کرنا چاہتے ہیں اور اگر وہ لانچ کر دیتے ہیں تو میرے بھائیوں دو قسم کے کام ہوگے ایک تو وقار زکاہ کی یہ کوشش ہے کہ جو عدالت ہے وہ بینک کو پرمیشن دے بینک کو کہے کہ وہ اپنے کلائنٹس کو اگر وہ بائی کرنا چاہتے ہیں ایکسچینج سے براہ راز تو اس کو اجازت دے دوسرا اگر اس کا اپنا ایکسچینج ہو جاتا ہے تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ بائنگ سیلنگ ہمیں جو مارکٹ ریٹ ہوگا ڈالر کا اس پہ ہمیں ڈالر ہم بیچیں گے بھی اور ہم خریدیں گے بھی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاص پی ٹو پی پہ کوئی سکیم ٹین اپ کا ایکسچینج لانچ ہو جاتا ہے کوئی آپ کے پاس فراڈ ہو جاتا ہے چونکہ ٹین اپ ایسی سی پی میں لسٹیڈ ہے تو ٹین اپ ایسی سی پی کو آپ کو ڈیٹیل دے سکتا ہے آپ نے یوزر کی کہ بھائی یہ یوزر کی ساری ڈیٹیل ہے آپ یہاں سے اپنی ڈیٹیل لے کے جا کے ایسی سی پی پرمیشن نہیں کرتا بینک کو اجازت نہیں ہے اگر پی ٹو پی پہ آپ کے ساتھ آپ بائنانس پہ کریں اوک ایکسچینج پہ کریں یا کسی اور ایکسچینج پہ آپ کریں چونکہ وہ انڈر ریگولیشنز نہیں ہے ایسی سی پی کے ریڈار میں نہیں ہے تو وہ آپ کہیں بھی بھی کلیم نہیں کر سکتے تو جو وقار زکاہ فائٹ کر رہا ہے وہ ایکچلی پوری کرپٹو کمیونٹی کے لیے کر رہا ہے تو میرا خیال ہے آپ دوستوں کو چاہیے کہ وقار زکاہ کی جو ویڈیو ہے اس کو بھی آپ فالو کریں اچھا ایک میں نے وقار زکاہ کا ٹوکن کے اوپر ویڈیو بنائی تھی تو لوگوں نے کچھ نے تنقید کی تو میں نہیں سمجھتا چونکہ میں کوئی پیڈ ویڈیو نہیں بنا رہا تو میں آپ کو وہ تنقید بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ اگر وقار زکاہ یا ان کی ٹیم کا کوئی بندہ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو اس کا جواب وہ دیں انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ ٹین اپ کی ٹوکن پہ جاتے ہیں ایتھیری ہم کے تو آپ دیکھتے ہیں ان کے اڈریس پہ تقریباً 85% سو میں سے 85% جو ٹین اپ ٹوکن ہے پہلے آٹھ اڈریس یعنی پہلے آٹھ والٹ اڈریس میں ہے تو یہ کتنا رسکی ہو سکتا ہے تو یہ مجھے تو اس کا آنسر نہیں آتا میں امید کرتا ہوں کہ وقار زکاہ یا ان کی ٹیم میں سے کوئی بندہ آئے اس میں میری رہنمائی کرے میری کمیونٹی کی رہنمائی کرے کہ بھائی یہ جو آٹھ اڈریس میں 85% سارا پڑا ہویا ہے یہ کس مقصد کے لیے ہے اور یہ جو کریٹکس کا ایک خوف ہے کنسرن ہے کہ بھائی ہم لوگ جب ٹین اپ بائے کریں اور ان میں سے کوئی بندہ آٹھوں میں سے کوئی والٹ بھی اگر اپنے ٹوکن بیجھ کے اور ہمارا سارا سرمایہ لے جے تو ہم تو ٹوکن لے کے بیٹھ جائیں گے فاس جائیں گے تو ویسے تو ایسے یہ تو ویسے اتنا پیسیمزم ہونی نہیں چاہیے کیونکہ ابھی تو ٹین اپ کا صرف سٹارٹ ہے اگر آپ دیکھیں جیسے یہ کرپٹو اپنا اگر لانچ کر دیتے ہیں پاکستان میں you can't imagine میرا خیال ہے تیسرا بڑا کرپٹو اڈاپشن میں پاکستان جو ہے اس کا نمبر آتا ہے اور اب بھی کوئی پاکستانیوں کو جب کوئی سرکاری سطح پہ اجازت مل جائے کہ وہ بینک کے ذریعے اور ساتھ ایکسچینج بھی مل جائے کہ جہاں سے وہ بائنگ سیلنگ کر سکتے ہیں اور وہ ایکسچینج وہ ٹین اپ کا تو آپ امیجن کریں کہ ٹین اپ کی پرائس کہاں تک جا سکتی ہے تو یہی سوالے سے اپ ڈیٹ تھی میں چاہتا تھا کہ آپ جن کو نہیں پتا ان کو میں اپ ڈیٹ کروں جن کو میرے سے زیادہ پتا ہے ان سے میں یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کے نیچے مجھے اپ ڈیٹ کریں میری کمیونٹی کو اپ ڈیٹ کریں کمیٹ کریں مجھے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تاکلی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ